دوستو آپ کے فیوریٹ شو اڑاریاں میں کہانی کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے چلیے بات کرتے ہیں کیا کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے دوستو اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گپی کو فسانی کے لیے جیسمن نے اس کی کسی اور لڑکی کے ساتھ فوٹوز کو فوٹو شاپ کیا ہوا تھا گپی کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں پر تیجو کے ساتھ ساتھ کوئی گھر والا ماننے کو تیار نہیں ہوتا یہاں تک کی بے بے گپی کو تھپڑ تک مارتی ہیں گپی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے فتح کے چہرے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے یہ سب پسند نہیں آرہا ہے پر وہ کہے گا بھی کیا وہاں پر جیسمن کی ماں مامی جی کو بھلا برا سناتی ہیں کیونکہ گپی سے رشتہ مامی جی نے تیہ کیا تھا فتح کو اندر ہی اندر گھٹن ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ سے ہی کہتا ہے کہ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پایا وہاں پر تیجو سب کچھ دیکھ کر سہم جاتی ہے اور فتح سے کہتی ہے کہ thank god مجھے تم جیسا life partner ملا جو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا فتح بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہا ہوتا ہے تیجو سے تیجو جو ہے وہ فتح کا mood ٹھیک کرنے کے لیے اس کے favorite noodles کھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ جیسمن کو یہ سب شادی کے پہلے ہی پتا چلا کیونکہ جو انسان پہلے چیٹ کر سکتا ہے وہ شادی کے بعد بھی چیٹ کر سکتا ہے جو کوئی بھی لڑکی ورداشت نہیں کر سکتی مجھے پورا وشواس ہے کہ اگر تم ہو تو میرے ساتھ کبھی غلط نہیں ہو سکتا فتح کو احساس ہوتا ہے اور وہ من ہی من کہتا ہے کہ I am sorry تیجو تم مجھے کیا سمجھتی ہو اور میں کیا کر رہا ہوں وہاں پر مامی جی کو غصہ آیا ہوتا ہے کہ جیسمن کا یہ فساد تیجو کا گھر کہیں برباد نہ کر دے فتح جو ہے وہ جیسمن کو صبح صبح کال کرتا ہے اور اکیڈمی میں ملنے کے لیے کہتا ہے وہاں پر جیسمن کہتی ہے کہ سب سے بڑی بلا ٹلی چلو سلیبریٹ کرتے ہیں اور وہیں دوسری طرف تیجو بھی فتح سے اکیڈمی چلنے کی بات کرتی ہے فتح بہانہ بناتا ہے اور تیجو کو گاڑی سے اتار دیتا ہے وہاں پر مامی جی جو ہے وہ گپی سے ملتی ہیں اور سب کچھ جیسمن کے بارے میں کہہ دیتی ہیں گپی بھی مامی جی سے گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسمن کے بارے میں آپ مجھے ابھی یہ سب بتا رہے ہو اور ایسی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ آپ کر رہے تھے وہاں پر جیسمن جو ہے وہ فتح کی اکیڈمی میں جاتی ہے اور سیدھا گلے لگ جاتی ہے فتح کے فتح کہتا ہے جیسمن سے کہ یہ سب کیوں کیا how can you be so mean کیسے کر سکتی ہو تم ایسا ایک بار بھی گپی کے بارے میں نہیں سوچا اس کو سب کی نظر میں گرایا گپی کے کیریکٹر پر سوال اٹھایا جیسمن بس یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور تم گپی کی اتنی کیوں فکر کر رہے ہو وہاں پر تیجو دیکھ لیتی ہے مامی جی کو گپی سے باتیں کرتے ہوئے اور شوکڈ رہ جاتی ہے مامی جی اور گپی ٹھان لیتے ہیں کہ جیسمن کو ایکسپوز کر کے رہیں گے اور یہیں پر اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستوں اب دیکھنا ہوگا دوستوں کہ آخر جب تیجو کو بھی حقیقت پتا چلے گی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ تیجو مامی جی سے ضرور پوچھے گی کہ آپ گپی سے کیوں ملی تھی اور اگر مامی جی حقیقت بتا دیتی ہیں تو پھر تیجو کو جب سب سچائی پتا چلے گی تب تیجو کیا کرے گی